بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دسویں جماعت کے اردو کی سبق نمبر ایک حمد کی مشک کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور یہ لیکچر نمبر پانچ ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے لیکچر نمبر چار میں ہم نے حمد کی مشک کی تھی لیکن اس کے سوال ہم ساتھ ہی کر پائے تھے اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ سوال نمبر آٹھ سے اس کا آج کے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں اور بچو آپ جانتے ہیں کہ سوال نمبر آٹھ حمد کا خلاصہ لکھنا ہے خلاصہ لکھنے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ نمی جماعت کے پیپر اور دسویں جماعت کے پیپر میں جو فرق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دسویں جماعت کے پیپر میں نات نظم چاہے وہ حمد ہو نات ہو یا کوئی اور نظم ہو اس کا خلاصہ اور مرکز خیال نہیں مانگا جا رہا بلکہ وہ سوال ہی نہیں اس لئے اس سوال کو ہم فیلال چھوڑتے ہیں اگر ہمارے پاس وقت ہوگا تو ہم اس کا خلاصہ خلاصے کا تذکرہ کر لیں گے اور ابھی آپ سوال نمبر نو کو دیکھیں سوال نمبر نو ہے کہ حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں ان کی نشاندہی کریں سوال حمد کے ہر شعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں ان کی نشاندہی کریں پہلے تو بچو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ ہم آواز الفاظ کو کیا کہتے ہیں اور اگر ایک ہی لفظ اشعار کے آخر میں بار بار آئے تو اسے کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا اور بارہ بتایا ہوا ہوگا نائت میں کہ ہم آواز الفاظ ہوں تو انہیں ہم کافیہ کہتے ہیں اور اگر ایک ہی لفظ بار بار آئے تو اسے ردیف کہتے ہیں اور بچو یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کسی بھی نظم میں غزل میں ردیف کہونا ضروری نہیں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن قافیہ کے بغیر کوئی نظم نظم نہیں کہلاتی اس لیے آپ حضرات نے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم اس نظم کے قوافی کو تلاش کر رہے ہیں آپ حضرات نے حمد کو خوب پڑا اور اس کی تشریف بھی سمجھی اور اس کی تفہیم بھی کی اب ہم اس بات کو متعین کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا اس سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کے ہر شعر کے قافیے بتاؤ کیونکہ ہر شعر میں قوافی الگ الگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کشکی صدائے ہاؤہو سے بر دیا عالم میں پہلے شعر میں قافیے دو ہم آواز الفاظ کون کون سے ہیں کر دیا اور بھر دیا دوسرے شعر میں نظام آسمانی ہے اسی کے حکمرانی سے بہار جاویدانی ہے اسی کے باغبانی سے حکمرانی اور باغبانی تیسرے شعر میں زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے چھپائے ہیں بچائے ہیں اسی داتا نے دسترخان نعمت کے قدرت اور نعمت سرد و گرم خوشکو تر اجالہ اور تاریخی نظر آتی ہے سب میں شان اسی اکزات باری کی یہ اس میں دو چیزیں آپ کو ہم وزن نظر آئیں گی تاریخی اور باری کیونکہ آخر میں یا تاریخی کے بھی ہے اور باری کے بھی وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق اس میں مخلوقات اور حیوانات اور وہی خالق ہے دل کا دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باب دادوں کا ارادوں اور دادوں اسی طرح آخری شعر میں پیدا اور شہدہ یہ قوافی ہیں اس کے بعد سوال نمبر دس درزیل الفاظ پر اعراب لگائیے درزیل الفاظ پر اعراب لگائیے اچھا بھئی بچو اس میں تھوڑی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اعراب اردو میں مقصود اعراب سے کچھ اور ہوتا ہے عربی میں کچھ اور ہوتا ہے عربی میں کسی بھی جملے کے آخری لفظ کے آخری حرف کی حرکت معتبر ہوتی ہے کیونکہ وہاں جب عوامل بدلتے ہیں تو اس حرکت کو بدلتے ہیں لیکن اردو میں ایسا نہیں بلکہ اردو میں آخری حرف تو ہمیشہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اس میں کوئی دوسرے مقاصد ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلا لفظ ہے حرف کن پہلا لفظ ہے حرف کن یہ حرف کن مرقب اضافی ہے یوں تو بہت سی قسمیں ہیں لیکن عراب کے حوالے سے جو عام ہیں وہ دو ہیں ایک مرقب اضافی ہوتا ہے مرقب توصیف ہوتا ہے مرقب اضافی وہ ہوتا ہے جس کا ایک لفظ دوسرے کے لیے ایک لفظ دوسرے کے لیے کسی ملکیت کو ظاہر کرے اس میں کع کی کے معنن موجود ہوتا ہے یا لفظاں مذکور ہوتا ہے آپ دیکھیں حرف کن اس میں معنن اس میں معنن موجود ہے کیا کہتے ہیں ہم کن کا حرف کا موجود ہے نا کن کا حرف تو یہ مرقب اضافی ہے اور مرقب اضافی کا جو پہلا اسم ہوتا ہے اس کا آخری حرف یعنی حرف کن میں حرف کے فے کا حرف کے آخری حرف فے یہ مقصور ہوگا اور جو مصوف صفت ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس میں دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے اس میں یوں کہیں کہ یہ جو موصوف ہوگا یہاں موصوف ہوگا یہاں صفت ہوگی وہاں موصوف کے اعراب موصوف جو اسم ہے یا حرف ہے یا کلمہ ہے اس کا آخری حرف مقصور نہیں ہوگا تو یہاں پہ حرف کن میں حرف کن میں حرف کے فے کے نیچے زیر ہوگی اسی طرح آگے سارے مفردات ہیں ان میں کوئی خاص بات نہیں جمادات میں جیم کا اعراب عام ہے اور نبتات میں نون کا عام ہے بشر میں بے کا عام ہے اور نعمت میں نون کا عام ہے اسی سے لفظ بنتے ہیں تو جمادات کے جیم پر زبر ہوگی نبتات کے نون پر زبر ہوگی بشر کے بے پر زبر ہوگی شین پر بھی زبر ہوگی اور رے ساکن ہوگا نعمت کے نون کے نیچے زیر ہوگی اور رہن ساکن ہوگا میم پر زبر ہوگی اور تے بھی ساکن تے کیونکہ آخری ہے آخری حرف ہر ایک اردو کے لفظ کا یہ ساکن ہوتا ہے تو بچوں اس طرح سے آپ نے اس اعراب کی اچھا اب یہ جو اعراب والا والا جو سوال ہے یہ آپ کے ام سی کیوز میں آ سکتا ہے وہ قرامت سے دے دیں یا مشکوں سے دے دیں وہ بنانے پیپر بنانے والے کوئی اس بات کا اختیار ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس نکتہ نظر سے بھی ان کو ذہن نشین رکھنا ہے سوال نمبر گیارہ ہے حمد کے تیسری اور چوتھے شعر الحمدللہ کر لی ہے اس لئے اس کی بھی ضرورت نہیں اب بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ نظم کیا ہوتی ہے غزل کیا ہوتی ہے اور نظم اور غزل میں فرق کیا ہے وہ اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں میں نے مختصران آپ سے ارز کیا تھا غزل اور نظم کہ نظم اس کا عنوان ہوتا ہے اور اس کا ایک مرگزی خیال ہوتا ہے اور نظم غزل اس کا عنوان نہیں ہوتا اور اس کا مرگزی خیال ہر شعر کا لہدہ لہدہ ہوتا ہے یہ بڑا فرق تھا جو میں نے آپ کو تمیز کرنے کے لئے بتایا تھا اب ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے وہ آپ دیکھ لیں نظم کسے کہتے ہیں نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں تنظیم یعنی منظم کرنا اور ترتیب دینا اور اس کو عام طور پر نظم نظم اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں بڑی خوبصورتی سے الفاظ کو ترتیب دیا جاتا ہے اور بڑے منظم انداز میں قوافی اور ردیف کو رکھا جاتا ہے عام مفہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم نظم ہے کلام منظوم کا کیا مطلب یعنی ایسی کلام جس کو قوافی اور ردیف اور بہار کا خیال رکھتے ہوئے لکھا گیا ہے اس کو کلام منظوم کہتے ہیں نظم ہے لیکن اسطلاح سخن میں یعنی شعر و شائری کے اسطلاح میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط سنف ہے قسم ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے شاعر اسی مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر داخلی اور خارجی تاثرات کلم بند کرتا ہے نظم کے لیے حیعت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں نظم کے لیے حیعت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں جس موضوع پر مرضی لکھیں جس حیعت کے مطابق لکھیں حیعت کا مطلب بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ وہ سلاسی ہے ربائی ہے خماسی ہے سداسی ہے یعنی مسدس ہے مصبعہ ہے یا مسنوی ہے جس حیعت کے تحت آپ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں نہ اس کی پابندی ہے نہ موضوع کے پابندی ہے پوری نظم ایک بہار میں ہوتی ہے یعنی ایک وزن ہوتا ہے اور اس میں قوافی کا ایک معین نظام ہوتا ہے اور اردو شاعری کو محمد حسین آزاد مولانا حالی علامہ محمد اکواز جوش ملیح آبادی حفیظ جالندری زفر علی خان اور احسان دانش اور فیض احمد فیض نے نظم کی دولت سے مالا مال کیا یہ وہ شعرہ لکھ دیئے جنہوں نے نظم خوب لکھی ہیں اور نظموں کا کام جنہوں نے خاطرخہ انداز میں کیا اس کے بعد بچوں دیکھو غزل ہے غزل عربی لفظ ہے لیکن اس سنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا لفظ تو عربی ہے لیکن یہ غزلیں جو لکھنی شروع ہوئیں تو وہ ایران سے لکھنی شروع ہوئیں غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا ہے غزل لغت میں کہتے ہیں عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے لیکن اسطلاع میں غزل شاعر کہ وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر ہو درد و سوچ سے کیا جائے عشق کا ذکر حسن و عشق کا ذکر ہو اور درد و سوچ سے کیا جائے بڑی اس میں درد اور دکھ موجود ہو یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے شاعر کے اندر میں کیا کچھ گزر رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے یہ وہ بتاتی ہے اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسط آ چکی ہے کہ مزامین کے اعتبار سے یہ انسان زندگی کے جملہ پہلوں کا احاطہ کرتی ہے موضوعات سے مراد یعنی لکھاوا تو نہیں ہوتا موضوع لیکن ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ غرض تو ہوگی اسی کو موضوع کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جملہ پہلوں کا احاطہ کرتی ہے کہتے ہیں انسان زندگی کا ہر پہلو انہوں نے بیان کر ڈالا غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک باہر میں ہوتی ہے ایک وزن میں ہوتی ہے ایک اکائی ہوتا ہے یعنی مستقل ایک اس کی حیثیت اور شخصیت ہوتی ہے اس کے لئے الگ سے مرکزی خیال ہوتا ہے اس کے مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ جبکہ دیگر اشار کا ہر دوسرا مصرہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے مطلع کون سا ہوتا ہے بھئی بچو یہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہے مطلع ہوتا ہے کسی بھی غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوں اسے مطلع کہتے ہیں کہتے ہیں مطلع دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ جبکہ دیگر اشار کا ہر دوسرا مصرہ ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے دوسرا مصرہ اس کے دونوں میں پہلے شعر کے دونوں مصرے باقیوں کا دوسرا مصرہ اب وہ شعرات آتے ہیں جنہوں نے غزل میں خوب قوم کیا میر تقیمیر حسداللہ خان غالب داغ دیلوی فیض احمد فیض اور ان کے علاوہ اور بہت سے نمائن غزل گو موجود ہیں دنیا میں تشریف لائے اب بھائی بچو آپ کو پہلے سے میں نے بتا رکھا ہے لیکن اس کے باوجود رویان کے طور پر اور اس کی تفصیل میں نے مختصر بتایا تھا اور اس کے تفصیل کہ نظم اور غزل میں کیا فرق ہے دونوں شعر ہیں ایک میں بھی ردیف ہوتے ہیں دوسرے میں بھی اس میں بھی قافیات اس میں بھی قافیات فرق کیا ہے کہتے ہیں کہ نظم اور غزل میں فرق یہ ہے غزل بنیادی طور پر تو نظم ہی ہے البتہ معروف معنوں میں نظم کے اشار مرکز خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں جبکہ غزل کا ہر شعر الگ اکائی ہوتا ہے یعنی اس کا الگ الگ مرکز خیال ہوتا ہے غزل کے ہر شعر کا الگ مفہوم ہو سکتا ہے جو سوزو گداز غزل کا لازمہ ہے نظم میں سوزو گداز نہ بھی ہو تو وہ نظم اپنے میار سے نہیں گرتی لیکن اگر غزل میں سوزو گداز نہیں ہے تو اسے میاری غزل نہیں کہا جائے گا وہ نظم کا نہیں ہے اور جو شکوہ لفظی نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں جو شکوہ جیسے علامہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ لکھا نا تو کہتے ہیں کہ وہ جو نظم میں ہو سکتا ہے وہ غزل میں نہیں ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے میں بچوں میں آپ سے ذکر کر دوں کیونکہ جب ایک ہی عنوان کو ایک ہی مضمون کو آپ بیان کر رہے ہیں تو اس میں خوب شکوہ کیونکہ شکوہ ایک جملے میں ایک لفظ کے ساتھ پورا کا پورا اور کامل انداز میں نہیں ہو سکتا اس کے لئے کئی جملے کئی شیر گویا کہ یوں کہیں آپ کو کہنے پڑیں گے اور کئی طرح سے اس کو بتانا پڑے گا اور وہ نظم میں ممکن ہے غزل میں ممکن نہیں اس لئے نظم کہتے ہیں کہ شکوہ لفظی جو ان سے وہ نظم میں ممکن ہے لیکن غزل میں ممکن نہیں نظم کا اپنا موضوع ہوتا ہے ایک مرکز خیال ہوتا ہے غزل کا موضوع نہیں ہوتا اس کا مرکز خیال الگ الگ ہوتا ہے ایک بڑا فرق یہ اور دوسرا بڑا فرق یہ کہ غزل میں سوز و گداز کا ہونا ضروری ہے اور نظم میں سوز و گداز کا ہونا ضروری نہیں تیسرا بڑا فرق یہ کہ جو شکوہ لفظی یہ نظم میں ممکن ہے وہ غزل میں نہیں ہے امید ہے بچو کہ آپ مشک اور سبق خلاصہ تفہیم اور مصنف کا مختصر تعارف آپ سیکھ چکے ہوں گے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ